السلام علیکم میں جمیل فاروقی ہوں آپ میرا اوفیشل یوکیوب چینل دیکھیں تمام تعریفوں ذات پاک کے لیے جو ہماری شہرد سے بھی قریب ہیں اور ہماری ہر آنے جانے والی سانس کے بیچ میں ہونے والی معمولی سی جنبش کو بھی بہت خوبی جانتا ہے اور تمام درود پاک نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ احمد مقتبا صلی اللہ علیہ وسلم ذات پاک کے اوپر جو وجہ تخلیقے کائنات ہیں جن کے وجہ سے ہم ہیں جن کے وجہ سے یہ کل کائنات ہیں آج گیارہ نمیمبر ہے پیر کا دن ہے جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے پاکستانی وقت کے مطابق دوپہر کے ساڑھے بارہ بچ چکے ہیں میری انڈیسٹیننگ میں میری نظر میں آج کے دن کی سب سے بڑی ڈیولپمنٹ سب سے بڑی بریکنگ نیوز سب سے بڑی خبر یہ ہے کہ پچیس کروڑ عوام کے مرشد یعنی عمران خان یعنی کپتان یعنی قیدی نمبر آٹھ سو چار کے لیے اگلے چوبیس گھنٹے انتہائی اہم ہیں نہیں آ رہی تو وہ اہمکوں کی جنت میں رہتا ہے اس کی ابتدا اس دن سے ہو گئی تھی جس دن پاکستان کے اندر غیر آئینی ترامیم یعنی چار نمبر کو منظور کرائیں گی قانون پاس کرائے گئے اس سے اگلے دن امریکہ کے اندر انتخابات ہوئے اس کی ابتدا وہاں سے ہو گئی تھی لیکن آج سے معاملہ سٹیڈ فاسٹ ہونا شروع ہو گئے یہ میری انڈیسٹیننگ ہے میں پوائنٹ ٹو پوائنٹ آپ کے سامنے رکھوں گا اس کے علاوہ نورین نیازی صاحبہ کی جانب سے درخواست دائر کی گئی تھی اس کے اوپر کس کس کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے بلائیا گیا ہے نوٹس جاری کیے گئے ہیں اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ میں نے شیئر کرنی ہے تین عدد تصاویر شروع میں میں آپ کو دکھاؤں گا وہ تصاویر ڈفائن کریں گی کہ پاکستان کے اندر رہنے والے کیڑے مکوڑوں اور پاکستان سے باہر رہنے والی اشرافیا جو پاکستان میں سرکار کے طور پر جانی جاتی ہے اس کے درمیان فرق کیا ہے تضاد کیا ہے اس کی تفصیلات شیئر کروں گا آج آخری موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کے پاس کہ وہ نیاب کے سوالوں کے جوابات جمع کرائے لیکن ایک اور درخواست دائر کر دی گئی ہے وہ کیا ہے اس کی تفصیلات کیا ہیں وہ شیئر کروں گا اس لئے گزارش یہ ہے کہ آپ نے ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھنا ہے ایک اور گزارش اگر آپ نے چینل نہیں کیا ابھی تک سبسکرائب ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا بیل آئیکن یعنی گھنٹا یا گھنٹی اپنے انگوٹھے انگلیے ساتھ رکھے ڈنڈے سے دبا سکتے ہیں اس کے علاوہ ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یعنی ٹائٹل کے نیچے جہاں ہیش ٹائگ ہوتے ہیں ڈسکرپشن کے اندر ویڈسکرپ چینل کا لنک بڑی آسانی سے آپ کا اور ہمارا رابطہ رہ سکے گا اس سے پہلے کہ میں ٹاپ سٹوری اگلے چوبیس گھنٹے کتنے اہم ہیں اور کس طرح اڈیالہ کے تالے کھلتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کی ڈیٹیل میں شیئر کروں سب سے پہلے میں آپ کو تین تصاویر دکھانا چاہتا ہوں تصویر نمبر ایک یہ ملاحظہ کیجئے گا یہ پاکستان کے سب سے پڑھے لکھے صوبے کی وزیر آلہ کی سینئر وزیر ہیں پنجاب کے اندر ان کے نام مری مریم اورنگ زیب ہے یہ اس وقت میاں نواز شریف صاحب مریم نواز شریف صاحبہ اور ان کی تمام ٹیم کے ہمراہ جنیوہ سے ہوتے ہوئے لندن پہنچ رہی ہیں یہ محترمہ اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک ہاتھ جو ہے وہ اپنے کوٹ کے اندر اور دوسرے ہاتھ میں دو عدد بیگز پکڑے ہوئی ہیں ایک بیگ ان کا اپنا ہے ایک بیگ اللی بمجنہ طور کے اوپر مریم نواز شریف صاحبہ کا ہے کیونکہ وہ آگے چل کر بار بار اسی بیگ کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے ہوئے تو یہ نوکری بڑی سخت ہے ہم سمجھتے تھے جو کام حامل کرتے ہیں وہ بڑا سخت ہے اس کا ریوارڈ نہیں ملتا لیکن یہ جو نوکری ہے یہ بہت سخت ہے یہ انسان کو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ تجھ سے اور کچھ نہیں ہوتا کم از کم یہ کر لے تو تجھے بہت کچھ مل جائے گا اور بہت کچھ ملتا ہوا ہم دیکھتے بھی ہیں یہ ہماری اشرافیہ کی وہ کل ہے وہ انگل ہے وہ سائیڈ ہے جو شاید کسی کو نظر نہیں آتی ہے لیکن ہمیں نظر آتی ہے یعنی ایک شخصیت جو کہ ایک بڑے صوبے کی سینئر وزیر ہیں وہ ایک وزیر اعلیٰ کی جن کے اوپر یہ ٹیگ ہے کہ وہ فارم سنتالیس کی وزیر اعلیٰ ہیں ان کا بیگ اٹھا کر پتہ نہیں کون سے کام نکال رہی ہیں ہماری سمجھ سے باہر ہے ایک اگلی تصویر دکھاتا ہوں ایک امیج جو ہے یہ پنجاب کے نوجوان طلبہ کا ہے پنجاب کے نوجوانوں کا ہے پنجاب کے لوگوں کا ہے جو شہر لاہور کو آلودگی میں یعنی سماغ میں نمبر ون ہوتا دیکھ کر موں پر ماسک چڑھائے اپنے مستقبل کے لیے فکر مند ہیں جبکہ وہ سرکار جو ذمہ دار تصور کی جانی چاہیے تھی اس صوبے کو اس شہر کو یعنی لاہور شہر کو سماغ فری کرنے کی عوام کو تمام تر سہولیات فراہم کرنے کی وہ اس وقت جنیوہ میں سویزن لینڈ میں اور لندن میں اپنی فیملی کے ہمراہ وقت گزاری کر رہی ہے سب کو یہ کہا جاتا ہے کہ بیماری کا علاج کرنے وہاں گئے ہیں اور شاید ان کے پاس کوئی ایک بھی ایسا ہسپتال نہیں ہے کہ اپنا ٹریٹمنٹ وہاں سے کرا سکیں اور اپنے بچوں کو یعنی مستقبل کے میماروں کو یہ حوصلہ دے سکیں کہ اپنے فکر مند نہیں ہونا ادھر ہی رہنا ہے یعنی جس وقت سب سے زیادہ سرکار کی ضرورت تھی نوجوانوں کو اس وقت سرکار ملک سے باہر پہ دھار گئی ہے ایک اور تصویر دکھا دیتا ہوں یہ تصویر ملاحظہ کیجئے یہ پاکستان کے اندر ہونے والے انسانی حقوق کی پامالیوں کے ذمہ دار وہ شخص ہیں جن کا نام قاضی فائز عیسیٰ ہے سابق چیف جسٹس پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جنہوں نے تقریباً ڈیل سال اپنی آنکھیں بند اور کان تقریباً سیسا ڈلوا کر بند کیے رکھے وہ جب ملک سے باہر گئے ہیں تو اپنی اہلیہ بزرگوار سرینہ عیسیٰ کا ہاتھ تھامے ایک سٹور کے باہر کھڑے ہیں یہ آپ کی پرسنل لائف ہو سکتی ہے یہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑ کر چلنے کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے لیکن یاد رکھیے گا یہ ہاتھ میں ہاتھ پکڑنے کا جو حق تھا وہ پاکستان کے کسی کپل کا بھی ہو سکتا تھا یہ پاکستان میں موجود جو پچیس کروڑ کیڑے مکوڑے ہیں ان کے حقوق بھی ہو سکتے تھے لیکن ان کے حقوق سلب ہوتے ہوئے دیکھنے کے بعد پاکستان کی ریایہ کے اوپر حکومت کرنے والے ملک چھوڑ کر جب جاتے ہیں تو کچھ اس طرح سے اپنی لائف انجوائی کر رہے ہوتے ہیں گو کے وہاں پر بھی انہیں ڈونٹ کھانے کو ملتے ہیں لیکن جو پاکستان کے رہائشی ہیں جو پاکستان کے ساتھ پیار کرتے ہیں جو پاکستان کے ساتھ محبت کرتے ہیں اپنا جینا مرنا پاکستان کے ساتھ اسوسیئیٹ کرتے ہیں ان کے ساتھ پاکستان کے اندر کیا کچھ ہوتا رہا اس وقت یہ اپنی آنکھیں بند کیے رکھے رہے ہیں اور اب یہ ملک سے باہر کھڑے ہو کر اپنے زندگی کے آخری دن بڑے اچھے سے گزارنا چاہتے ہیں رومانٹک گزارنا چاہتے ہیں یہ اتضاد ہے پاکستان کی پچیس کروڑ ریایہ کا اور پاکستان کے چند ان بڑے لوگوں کا جو پاکستانیوں کے اوپر راج کرتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلے جاتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھا کچھ اب مزید خبریں شامل کرتے ہیں جیسے نورین نیازی صاحب نے صاحبہ نے آج ایک درخواست دائر کی تھی اس کی ڈیٹیل میں شیئر کرتا ہوں نورین نیازی کی عمران خان کے خلاف دج مقدمات کی تفصیلات فرامی کی درخواست پر اسلامباد ہائی کورٹ کا وزارت داخلہ آئی جی اسلامباد اور دیگر فریقین کو نوٹس جاری جمعیرات تک جواب طلب جسٹس ارباب محمد طاہر نے بانی پی ٹی آئی کی بہن نورین نیازی کی درخواست پر سماعت کی ہے اس کے علاوہ آج جو ہے ایک انتہائی اہم موقع تھا پاکستان تحریک انصاف کے پاس آخری موقع تھا اور موقع یہ تھا کہ ایک سو نوہ میلین پاؤنڈ کیس میں اہم درخواست عمران خان اور بشرا بی بی کے سوالات کے جوابات کے لیے مزید دو ہفتے کا وقت پاکستان تحریک انصاف نے مانگ لیا ہے اس حوالے سے بیریسٹر سلمان صفدر عثمان گل اور زہیر عباس کی جانب درخواست دائر ہونے لگی ہے تھوڑی دیر میں ابھی ہوئی جائے گی اعتصاب عدالت کے جج ناصر جاوید رانہ کچھ دیر میں اڈیالہ جیل میں اس کی سماعت کریں گے اگلے چوبیس گھنٹے کیسے امپورٹنٹ ہے آج آخری موقع ہے پاکستان تحریک انصاف کا سوالات کے جوابات دینے کا گو کیس میں ڈیلے ہو سکتا ہے کل یعنی بارہ نومبر کو توشہ خانہ کا انتہائی اہم فیصلہ آ رہا ہے توشہ خانہ ون نہیں توشہ خانہ ٹو ہوگا اس کا ایک انتہائی اہم فیصلہ آ رہا ہے جس میں عمران خان اور بشرا بی بی کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کیا گیا وہ سنایا جائے گا کل کا دن بڑا امپورٹنٹ ہے کل کا دن آپ کو اڈیالا جیل کے کفل کھلتے ہوئے دکھاتا ہوا نظر آئے گا مجھے ایسا لگتا ہے یہ میری انڈسٹیننگ ہے میری چھٹی حس یہ کہہ رہی ہے میرا جو انسائٹ ہے مجھے یہ بتا رہا ہے کہ کل کوئی بڑا ریلیف عمران خان صاحب کو اس کیس کے اندر مل سکتا ہے پھر جو سولہ نومبر ہے ٹک ٹک ٹو تو لگی رہے گی سولہ نومبر کو عمران خان صاحب کے اوپر فرد جو کیو حملہ کیس کا اور پی ٹی آئی قیادت کی تمام نظریں اس کیس کے اوپر ہیں وہ والا جو کیس ہے وہ ہولڈ کر سکتا ہے مزید ایک دو مہینے کے لیے عمران خان صاحب کو جیل کے اندر لیکن جو کل والے فیصلے چیزیں کھولنی ہیں مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ کفل کھولتے ہوئے دکھا سکتے ہیں تو اگلے چوبیس گھنٹے عمران خان صاحب کے لیے بڑے اہم ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے تھے ابھی کچھ مزید چیزیں میں شیئر کرتا ہوں جیسے پاکستان کے اندر مفت جو وی پی ان سرویس ہے وہ ختم کر دی گئی ہے پی ٹی اے نے استعمال کے لیے جسٹریشن لازمی قرار دے دی ہے اب پاکستان کے پچیس کروڑ عوام پاکستان کے پچیس کروڑ عوام میں سے تقریباً اطلاع یہ ہے کہ ساتھ سے آٹھ کروڑ کے پاس موبائل فون ہے ساتھ سے آٹھ کروڑ کے اندر سے ستر فیصد ایسے ہیں جو انتہائی غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن کے لیے موبائل فون خریدنا بڑا مشکل ہوتا ہے پچیس تیس ہزار چالیس ہزار کا موبائل فون لیتے ہیں اور ان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ فری وی پی ان کے ذریعے تمام سرویسز حاصل کریں پاکستان کے اندر ابھی اطلاع یہ ہے کہ مفت وی پی ان سرویس جو ہے وہ ختم کر دی گئی ہے یعنی پیڈ وی پی ان آپ خرید سکتے ہیں پیڈ وی پی ان جو ہے وہ پاکستان دو تین ہزار میں اچھا وی پی ان آپ کو ملتا ہے پاکستانی پر منت اب آپ سوچئے کہ ایک پاکستان کے اندر طبقہ ایسا ہے جو وی پی ان کے ذریعے ٹوئٹ کر کے ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارک بات دیتا ہے ایک طبقہ ایسا ہے جو اپنے رائے کا اظہار کرنے کے لیے مفت سرویس استعمال کرتا ہے اول تو وی پی ان والی جو یا تو ان کے سے کسی کا بزنس ہے وی پی ان چلانے کا یہ ہو سکتا ہے یا تو وی پی ان والی نوبت آنی ہی نہیں چاہیے تھی پوری دنیا کہاں سے کہاں پہنچ رہی ہے ان کی بدماشی ختم ہو کے نہیں دے رہی ایک طرف دنیا کو یہ کہتے ہیں ہم فائی جی فائی جی پاکستان کے اندر لے رہے ہیں پھر کہتے ہیں ہم مفت وائی فائی اور انٹرنیٹ دیں گے پھر آپ کے آزادی اظہار رائے کا حال یہ ہے کہ آپ نے ٹویٹر پچھلے ایک سال سے پاکستان کے اندر بند کر رکھا ہے آپ دنیا کو مشورے دیتے ہیں اور پاکستان کی حالت یہ ہے کہ آپ یہاں پر نہ ہم بہت سارے لوگوں کے یوٹیوب چینل ریسٹرکٹ کیے گئے آپ نے میرے ویوز بھی دیکھ لی ہوں گے وی پی ان کے بغیر آپ یوٹیوب بھی ایکسیس نہیں کر سکتے یہ حالت ہے اور اس کے بعد جتنے بھی آپ کے پلیٹ فارمز ہیں سوشل میڈیا کے ان کو نہیں استعمال کر سکتے یعنی ان کی اکل چرنے گئی ہے کہ اکیسویں صدی کے دو ہزار پچیس کو ہم یعنی سلور جبلی کو ٹاچ کرنے جا رہے ہیں اور ان کو یہ شرم نہیں آتی کہ آپ ان انسانوں کو عوام کو یعنی جو پچیس کروڑ گدھیں ہیں ان کو ان کے بنیادی حقوق دینے کے لیے کم از کم ان کو بولنے کا حق تو دیں باقی کرنا تو آپ نے اپنی اپنی ہے نا اس میں کوئی فرق تو نہیں ہے آپ نے اپنی اپنی کرنی ہے لیکن ان کو کم از کم بولنے کا حق تو دیں یہ نہیں ہو سکتا یہ نظر نہیں آتا اور پچھلے چوبیس گھنٹے میں جو واویلہ ہم نے دیکھا ہے اس کا نتیجہ اب سامنے آگیا ہے کہ اب باقاعدہ طور پر یہ بات سامنے آگئی ہے جو فری وی پیئن ہے وہ بند کر دیے گئے ایون جو پیڈ وی پیئن ہے اس میں بھی بہت ساری لوکیشنز کے اوپر وی پیئن کام نہیں کر رہا ہے میں نے خود ٹرائے کیا ہے ٹیسٹنٹ ٹرائل کیا ہے کچھ نہیں نکل سکا اس کے اندر اب جناب ایک اور اپ ڈیٹ دیتا ہوں رانہ سناولہ صاحب کہتے ہیں لگتا ہے عمران خان کو ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس میں سزا ہوگی وہ خود اپنے دشمن ہیں اسٹیبلشمنٹ کا سربراہ بات کرنے والا بندہ نہیں ہے عمران خان کو جب بھی بات کرنا ہوگی وہ ہمارے ساتھ ہی ہوگی رانہ سناولہ اچھا ہو بھی سکتا ہے ہو سکتا ہے وقتی طور پر یہ جھٹکا بھی آ جائے لیکن میں جو ہم انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں جو ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ عمران خان صاحب کی بریت ہو نہ ہو اس کیس کے اندر زمانت ہوگی اور زمانت کے لیے بہت سارے وقلہ اور باقی برادری نے پر تول لیئے ایک سو نوے ملین پاؤنڈ کیس کی سماعت کے معاملے کے اوپر اس وقت بشا بھی بھی جو ہے وہ اڈیالا جیل پہنچ چکی ہیں لیٹس میں آپ کو زمان چیزیں بتا رہا ہوں جبکہ پاکستان تحریک انصاف کی جو مرکزی قیادت ہے اس کے اوپر اس وقت شدید تنقید ہو رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر ہونی بھی چاہیے تھی آپ حالت چیک کریں کہ ایک طرف سرکار ہے جو سوشل میڈیا اور وی پی این سب کے اوپر پابندی لگا رہی ہے دوسری طرف ایک صوبے کی سرکار ہے کے پی کے کی اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کی مرکزی قیادت ہے بے وقوف سمجھتے ہیں آپ سب کے سب چپ تھے صرف سوشل میڈیا بول رہا تھا آپ کی موں میں زبان نہیں تھی اس وقت سوشل میڈیا بول رہا تھا چاہے وہ اپنے نام سے بول رہا تھا یا بے نامی بول رہا تھا بلکہ جو اپنے نام سے بول رہے تھے وہ آج تک اپنے کیسز بھگت رہے ہیں یہ حالات اس نوبت تک آپ پہنچا کر آپ لوگوں کے پر تنقید کرتے ہیں جلسوں میں کھڑے ہو کر سوشل میڈیا کے اوپر صحافیوں کے اوپر ورکرز کے اوپر آپ کو شرم آنی چاہیے شرم تو ویسے شرم نام کی چیز تو آپ کے اندر ہے نہیں اور یہ باتیں اب کفل کی صورت میں کھلنا شروع ہو گئی ہیں کہ عمران خان صاحب کی جو ڈریکشنز تھی اس کے بالکل اپوزٹ ڈریکشن میں آپ نے فیصلے کی ہیں میں تو پہلے دن سے تنقید کر رہا ہوں میں تو بہت زیادہ مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا جو ریالٹی ہے ریال پکچر آپ کے سامنے رکھتے ہیں چاہتا چل گیا تھا کہ ان تیلوں میں تیل نہیں عمران خان اگر رہا ہوگا تو خود ہوگا عمران خان نے جو ناکردہ گناہوں کی سزا بھگت نہیں تھی وہ پچھلے دو سال کے اندر بھگت لی ہے ان لوگوں کی وجہ سے عمران خان کی نہ تو رہائی ہونی ہے ان لوگوں کے گیدر بھبکیوں سے جو کھڑے ہو کر بازو آستی ہیں تان کے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ بول لیتے ہیں بھائی آپ نہیں ہو ایک ایک ورکر نے اپنی جانوں کے پر کھیل کر یہ سارے والے بھگت کام کی ہیں آپ لوگ تو پوچھنے کے لئے ان کے گھر تک نہیں گئے ان صحافیوں کے گھر تک نہیں گئے جنہوں نے نوکریاں گوائی ہوئی ہیں اور ان سوشل میڈیا ورکرز جو ابھی ابھی مانے کھا کر پھر سٹیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر آپ کی کوریج کر رہے ہوتے ہیں کوئی شرم آنی چاہیے یہ شرم اور لحاظ جو ہے آپ لوگوں کے اندر نہیں ہے ویجن صرف ایک بندے کا تھا اس کا نام امران خان ہے اور امران خان جو ہے وہ آخری دم تک تمام لوگوں کو یاد رکھتا ہے نیم بائی نیم بائی فیس سب کو جانتا ہے امران خان وائد ایکسیسبل لیڈر ہے جس کو پتا ہوتا ہے کہ کون اس کے لئے کیا کر رہا ہے لیکن وہ جیل میں ہیں وہ ریچیبل نہیں ہیں تو ان کی غیر موجود میں ہیں آپ جس طرح چاہیں جیسے چاہیں حالات اور واقعات کا رخ موڑتے جائیں ان سارے معاملات کے اوپر بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں لیکن امران ریاض خان سمی ابراہین سابر شاکر حامر میر صاحب اس کے علاوہ ڈیجٹل ایکٹیویسٹ میں ڈاکٹر شباز گل طیبہ راجہ سنم جعوید خان فلق جعوید آلیہ حمزہ ملک ویلوگ بھی ہے اتنا ہی سبسکرائب کیجئے بیل آگنڈ کی دعا میں آرکھئے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ